اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اسلامی تاریخ کی عظیم داستان جو کہ ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اس کی اپیسوڈ نمبر فور کے ساتھ آج میں آپ کے فیٹمنٹ میں حاضر ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمال لیا وہ شہید ہوئے اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اب جھنڈا عبداللہ بن رواحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان رہے اللہ میں قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کیلے اٹھا دیئے یہی بمارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیمثال شجاعت حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خریص تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیخ اللہ کا لقب پایا مکہ کے گڑو نوا میں بہت سے بدک دے تھے جن میں سب سے بڑا بد ازا کا تھا ازا کو مشرقین طاقت اور خوشالی کی دیوی جانتے تھے مشرقین پتھر کی اسلاح چار دیوی کی حضور طاقت کی حصول اور مالی حصود کی حاصل کرنے کے لئے چڑھاوے چڑھاتے اور گر گراتے تھے ازا کا بود وادی نخلا کے ایک مابت میں رکھا تھا جو مکہ سے دس میر دور بستان آمیر کے باہر میں واقع تھا اس مابت کا انتظام بنوشیبان کے سپورت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازا کا بود توانے کے لئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف پرمانہ ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچیس سمزان مبارک کو اس مابت میں داخل ہوئے اور سامنے جبوترے پر رکھا ازا کا بود ایک ہی بار میں زمین بوز کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ ازا کی خواب میں ملا آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خالد تم ازا تک نہیں پہن سکے واپس جاؤ اور اصلی بود کو توڑو دراصل مشرقین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لئے دو بود بنا رکھے تھے ایک اصلی اور دوسرا نکلی حضر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراں واپس آئے آپ کو واپس آتے دیکھ کر مابت کا پروہ حد داسیوں سمین بھاگ گیا جاتے جاتے وہ ازا کی گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت کے اصلی بود کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روستہ روک لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے بار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی حتیٰ مکہ سے پندرہ روز بعد حضور رکھرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بن سکب کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ پیسہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار مجحدین کے ساتھ اس خطرے سے نبٹنے کے لئے ستائیس جنوری چھے سو تیس کو مکہ سے روانہ ہوئے اور اکتیس جنوری کو ہنیائن کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے مالک بن نوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چلاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادیوں کے پیچھو خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی یکم فروری چھے سو تیس کو اسلامی فوج کا حراول دستہ جس کی قیادت حضر خالد عزی اللہ عنہ کر رہے تھے گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی ہنین کے تنگ درے میں داخل ہوا تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی دوسری طرف مجحدین کا دستہ جس رستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بہت تنگ تھا مجحدین پر کئی اطراف سے بتہاشہ تیر برس رہے تھے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا لتیجتا ہراول دستے میں بھگدر مچ گئی گھوڑے بے قابو ہو کر الڈ پڑے حضر خالد رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے لیکن ایسا شور اور افرتفی مچے تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سن رہا تھا ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی دشمن نشانہ تاک کر آپ رضی اللہ عنہ پر تیر برسا رہا تھا کئی تیر آپ رضی اللہ عنہ کی جسمیں اتر چکے تھے لیکن آپ رضی اللہ عنہ ڈٹی ہوئے تھے آخر زیادہ خون بہچانے کے باعث آپ رضی اللہ عنہ بہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے اس دوران ہراول دستے کے پیچھے آتا اسلامی نشکر بھی اس تنگ رستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا اسلامی نشکر ابھی ناگہانی برسنے تیروں سے نہ سمنا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہراول دستہ اس سے ٹکرایا اسلامی نشکر میں شدید افراتفیں پھیل گئے اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے